موسیقی آپ سب نے ڈائیمنڈ کی بارش ہونے والے پلینٹس کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا جو کہ ہمارے ہی سولر سسٹم کے جوپیٹر اور نیپٹیون میں صدیوں سے ہوتی چلی آ رہی ہے مگر یہ تو ہماری دنیا سے بہت دور کسی اور سیارے کی بات ہے پر ہماری ہی دنیا میں کچھ اس طرح کی بھی چیزیں ہو رہی ہیں جس کے بارے میں شاید بہت ہی کم لوگ جانتے ہوں اب ہماری دنیا میں بارش ڈائیمنڈ یا ہیرے کی تو نہیں لیکن مچھلیوں کی بارش ضرور ہوتی ہے یہ سننے میں بلے عجیب ہی بات ہے لیکن یہ سچ ہے اس طرح کے عجیب و غریب حادثوں کے پیچھے آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے اور سائنس دان اس بارے میں کیا کہتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں ہی بات کریں گے ویڈیو شروع ہونے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں ہماری دنیا میں ایک ایسی بھی جگہ ہے جہاں پر ایک دو بار نہیں بلکہ پچھلے دو سو سالوں سے سال میں ایک یا دو بار مچھلیوں کی بارش ضرور ہوتی ہے اور یہ واقعہ میکسیکو کے ایک چھوٹے سے شہر میں ہوتا ہے جو کہ پیسیفک اوشین اور ایٹلینٹک اوشین کے بیچوں بیچ واقعہ ہے اور یہاں کے رہنے والے لوگ اس بارش کو رین آف فیش فیسٹیویل کے نام سے یاد کرتے ہیں یہاں کے لوگ سانٹیفک ایکسپیلیشن سے ریلیجن ایکسپیلیشن کو زیادہ مانتے ہیں کیونکہ اٹھارمی صدی کی بات ہے جب یہاں کے لوگوں کے مالی حالات کافی حراب ہو چکے تھے جس کی وجہ سے لوگوں کو زندہ رہنے کے لیے کھانا تک بھی نہیں مل رہا تھا اور لوگ بوکھے مرنے لگے تب یہاں کے کیتھلک پریسٹ فادر یہاں رہنے والے لوگوں کی حالت دیکھ کے بہت پرشان ہوئے اور ان کی حالت صدارنے کے لیے تین دن تک چرچ میں پریئر کرتے رہے اور اس کے بعد ہاندرو شہر میں گنے بادل چھا گئے تب پہلی بار کے لیے دنیا کی تاریخ میں ایسا واقعہ ہوا جس نے سب کو ہیران کر دیا وہاں مچھلیوں کی بارش ہونے لگی یہ آج سے تقریباً دو سو سال پہلے کی بات تھی اور تب سے لے کر آج تک یہ واقعہ ہر سال ہو رہا ہے اس ہران کن واقعہ کی وجہ ملوم کرنے کے لیے انیس سو ستر میں جیوگرافک کی ایک ٹیم ہاندرو شہر میں گئی اور ہران کن طور پر اس شہر کے مطلق اب تک کی سونی گئی ہر بات ساتھ ثابت ہوئی لیکن یہ بارش صرف ہاندرو شہر میں ہوئی ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے بلکہ ہمارے ہمسائے ملک بارت کے کئی اسٹیرز میں بھی کبھی کبار مچھلیوں کی یہ بارش دیکھنے کو مل جاتی ہے جیسے کہ اس تصویر سے آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہا جاتا ہے سب سے پہلے مچھلیوں کی بارش سنگاپور میں اٹھارہ سو اکاسٹ میں ہوئی تھی بارش شرف مچھلیوں کی ہوتی ہے ایسا بھی ہرگز نہیں ہے مچھلی اور مینڈک کی بارش دنیا کے کچھ ممالک جیسے کہ آسٹریلیا اور جپان میں دیکھی جا چکی ہے دراصل مچھلیوں کی بارش جیسے واقعے سمندر میں اٹھنے والے ٹورناڈو کی وجہ سے ہوتے ہیں جب یہی ٹورناڈو سمندری علاقے سے گزرتا ہے تب وہاں کا پانی اسی گھومنے والے ٹورناڈو کا سہارا لے کر اسی طوفان کے ساتھ تیزی سے گھومتا رہتا ہے یہ نظارہ بلکل ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کسی پائپ لائن کو سمندر اور آسمان کے بیچ فٹ کر دیا گیا ہے اور وہ پائپ تیزی سے پانی اور پانی سے جڑی چیزوں کو اوپر آسمان میں لے جا رہا ہے اسی ٹورناڈو میں اتنی زیادہ طاقت ہوتی ہے کہ یہاں پہ چلنے والی ہوائیں اپنے ساتھ مچھلی اور مینڈک جیسے جانواروں کو اوپر اٹھا لے جاتا ہے اور یہ جانوار اس ٹورناڈو کے ساتھ اوپر آسمان میں ہی اٹھتے رہتے ہیں اور تب تک آسمان میں ہی رہتے ہیں جب تک ہوا کا دباؤ تھوڑا سا کم نہیں ہو جاتا اور وقت کے ساتھ جب اس ہوا کا دباؤ تھوڑا کم ہوتا ہے اور تب یہ ٹورناڈو جہاں پہ رکھتا ہے تو اس علاقے میں مچھلی اور مینڈک کی بارش شروع ہو جاتی ہے لیکن ہانڈروس میں یہ واقعہ ہر سال کیسے ہو سکتا ہے تو سائنس دانو کا کہنا ہے ہانڈروس سے انٹلینٹک اوشن کی دوری سیرف دو سو کلومیٹر کی ہے اور اسی وجہ سے انٹلینٹک اوشن سے جو طوفان یا ٹورناڈو آتا ہے وہ یہاں پہ آکے رکھ جاتا ہے اور مچھلیوں کی بارش ہوتی ہے لیکن ہر سال ایک ریگولر سیسٹمیٹک وے میں ایک ہران کن واقعہ کیا ہونا سچ میں کافی عجیب ہے